گریٹ فولنس کے حوالے سے سورہ ابراہیم ورس نمبر سیبن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے آئی ویل انکریز یو لازیدنکم تو میں مزید دوں گا تمہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو یہ بڑے زبردست اصول ہیں شکر کیے جائیں پوزیٹیو الفاظ کہیں الحمدللہ کہیں محنت اپنی جاری رکھیں لیکن یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کو کتنا دے گا اور دینے سے سے مراد پیسہ نہیں ہے رزق میں بڑا کچھ آتا ہے میں بار بار کہتا ہوں تو اللہ بہت رزق دے گا انشاءاللہ اسپیشلی لائل پیپل پیپل سٹرگل ویڈ لائلٹی ایون آفٹر گیٹنگ رچ بٹ اللہ گیو لائل پیپل دوسرا رول ہم نے یہ بتایا تھا کہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑو مدد پکڑو اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی یہی میسیج دیتی ہے کہ صبر صبر شکر میں تو کہتا ہوں اس کی تسبیح کیا کہنے رزانہ مطلب مزاق میں کہہ رہا ہوں کہ میننگ میرا یہ ہے کہ ہر وقت صبر اور شکر کو یاد رکھا کریں اپنے برین کو میسیج دیا کریں صبر اور شکر کا لیکن صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ صفر کریں صبر میں پیشنس میں اور صفرنگ میں فرق ہے صبر is not the ability to wait صبر is the ability to wait with a good attitude صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ ناشکری کے الفاظ نہ کہیں آپ جو ہے قسمت کو نہ کوسنے لگ جائیں اللہ کو نعوذ باللہ کو کوسنے نہ لگ جائیں صبر سے مراد ہے کہ جو آپ کے پاس ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کمپوزڈ رہے ہیں غم آنا اوکی ہے یہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غم زدہ ہی نہ ہو صبر کا مطلب ہے کہ شکایتی کلمات اور اس میں اگر آپ نے کسی کی مثال لینی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا صبر دیکھ لیں سورہ یوسف میں تو آپ کو سمجھ آجائے گی صبر سے مراد کیا ہوتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری ازمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والا خوشخبری دے دی اگین صبر کا ذکر ہے صابرین کا ذکر ہے پہلے بھی پھر بیچ میں یہ آیا اور پھر دوبارہ بیچ میں یہ کونسپٹ سینڈویچڈ ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اپنے رب کی طرف سے رز پا رہے ہیں لیکن تمہیں نہیں شعور تم نہیں سمجھ دے کیسے معاملہ سارا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہ کرو اور پھر یہی بات کہ صابرین کیونکہ ظاہر ہے شہادت نوش کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے اس کے لیے عزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ انسانوں کو عزماتا ہے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو زیادہ عزماتا ہے کس سے دشمن کے ڈر سے ییس دشمن کا ڈر اور بہت سے دشمن ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں اس کے اوپر ایک دعا ہے دشمن کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا یا حسن المسلم میں جو ہے وہ اس دعا کو ڈھونے اس میں دشمن کے شر سے پناہ مانگی گئے بھوک پیاس سے ییس کئی فاقے کے دن آتے تھے صحابہ پہ اللہ ٹرائیڈ دیم حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی کہیں وروا ایک خجور ہوتی تھی کھانے کے لیے لیکن دیور گیورز اگر کوئی آ جاتا تھا دور پہ آدھی خجور اسے دے دیتی تھی آدھی گھر والوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتی تھی this is the spirit of giving لوگ سمجھتے ہیں giving تب کرنی چاہیے جب بہت زیادہ ہے یہ بات بھی غلط ہے مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے fruit سے یعنی risk سے اور مال و جان سے definitely یہ سارے کے سارے ٹرائلز انسانوں پہ آتے ہیں لیکن صبر والوں خوش خبری دے دیں یہ صبر والے کون ہیں اللذین اذا اصابت ہم مصیبہ قولو انہا للہ و انہا علیہ راجن beautiful words excellent skill and one of the جیسے میں نے دو رولز بتایا ہے one of the rules to be successful in life جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں انہا للہ و انہا لے راجن ہمارے ہاں سمجھاتا ہے کہ انہا للہ و انہا لے راجن صرف تب کہنا ہے جب کوئی مر جاتا ہے انہا للہ و انہا لے راجن ہر حادثے پر کہا جاتا ہے تو انہا لے اللہ و انہا لے راجن it's a beautiful sentence it means کہ ہم اللہ آپ کی طرف سے آئے اور ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کرانا ہے یہ عقیدہ درست کرتا ہے بات ہماری مصیبت میں کیا یاد کراتا ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے مصیبت آگی لیکن ہم اللہ کی ملکیت ہیں وہ جیسے ہمیں ٹیسٹ کرے ہم خوش ہیں ہم راضی ہیں ہم نے جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو what matters in our life most is اللہ اللہ کا pleasure اللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کو پا لینا یہ سب سے عادہ matter کرتا ہے مثال کے دور پر ایک صحابی آئے اور صحابیہ جو تھی ان کی وائف انہوں نے ان کو بیٹے کی death کی خبر سنانی تھی تو بڑے طریقے سے سنائی جہاد کے موقع سے واپس آئے she said کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی gift دیا ہے اور اللہ اسے واپس لے لے تو آپ کیا کہیں گے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی then she said کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا اوری سیڈینا لیلہ تو یہ کتنا زبردست فلسفہ ہے یہ کیا سوچ پیدا کر رہا ہے اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہمیں زندگی میں مشکلات سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے ہمیں strong personality people can't suffer loss لوگوں کے کوئی فودگی ہو جاتی ہے i understand بہت دکھ ہوتا ہے بڑا شوق لگتا ہے لیکن people don't recover people don't recover from losses because they think that the purpose of life is to feel good feel happy always and the purpose of life is to do as much as we can no this is not the purpose of life the purpose of life is to return to Allah by performing good in this world that's the purpose of life تو اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا لِلہِ رَاجِونَ ہم جائیں گے وہاں پر اللہ لیکن try کہ جب میں اللہ کو فیس کروں تو I face with a very humble and very good in a very good way انشاءاللہ یہ purpose of life تو imagine اسلام ہماری کیا تربیت کر رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے ٹھیک ہے تھوڑا ہٹ ہوتے ہوں گے گھبراتے ہوں گے نیچرل ہے دکھ میں آ جاتے ہوں گے غم میں آ جاتے ہوں گے لیکن لیکن فوراں کہتے ہیں انہا لیلہ انہا لی راجون کہ بھئی مصیبت ایک جگہ لیکن جاننا ہم نے اللہ کے پاس ہے ہمارے لیے میٹر اللہ کی خوشنودی کرتی اللہ کا pleasure ہمارے لیے میٹر دے دے تو بھی اللہ بادشاہ ہے نہ دے تو بھی اللہ بادشاہ ہے دے دے تو بھی میرے لیے بہتر ہے نہ دے تو بھی بہتر ہے کیونکہ میرا ٹارگٹ اللہ ہے چیک آؤٹ سورہ البکرہ جو اصول یہ بیان ہو رہے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں سبحان اللہ اور اس کے فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں سلاوات رب کی طرف سے سلامتی ہے ان پر ورحمہ اور رحمت ہے ان پر اور یہی لوگ ہیں فالو کرنے کے قابل فالو دیم جن کو اللہ نے اپنے ذکر سے جو ہے وہ پھیر دیا جن کا مقصد دنیا کی زندگی بن چکا ہے وہ خود بھی مریں گے آپ کو بھی مروائیں گے سیدھی سی بات ہے بلکہ ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے اس لیے اولائق ہم محتدون یہی لوگ ہدایت آفتہ ہیں کیوں کیونکہ سبر کرتے ہیں کیونکہ یہ لاز جب آتا ہے اس پہ انہ اللہ ونہ راجعون کہتے ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہے ان کا مقصد اللہ کو پانا ہے ان کی ساری نظر آخرت پہ ہے دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی انشاءاللہ اور آخرت میں اللہ ان کو بہت دے گا so that is the philosophy in these آیات بہت خوبصورت بہت خوبصورت پیسیج